السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ویڈیو میں ہم تشکیل کے بارے میں بات کریں گے یعنی کتاب تعلیم کے بارے میں بات کریں گے مصدورات کو گھر میں چند آمال زندہ کرنا ہے خود اپنی ذات سے پابندی کرنا ہے اور دوسری مصدورات کو بھی ان آمال کی دعوت دینا ہے اول وقت نماز پڑھنے کی فکر کرنا حدیث پاک کا مفہم ہے جو اول وقت نماز پڑھنے کا احتمام کرے حق تعالیٰ شہنو اس کو اپنے ذمہ داری پر جنت میں داخل فرمائیں گے صبح شام قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کرے کم سے کم آدھا پارہ پڑھے حدیث پاک کا مفہم ہے جو صبح سو آیت قرآن کریم کی تلاوت کرے تمام دنیا کے بقدر اس کا ثواب لکھا جاتا ہے اور جو رات کو سو آیت قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے یعنی فرما برداروں میں فرمائیں گے صبح شام تین تین تذبیہات کی پابندی کرے مسلح پر قبلہ رخ باوضو دھیان جمع کر بیٹھ کر تذبیہات ادا کرے سوام کلمہ درود شریف اور استقفار سوام کلمہ پڑھنے والے کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں چاہے سمودر کے جھاکے برابر ہو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں دس درجے بلند فرما دیتے ہیں دس گناہ ماف ہوتے ہیں دس نیکیاں ملتی ہیں اوہت کے پہاڑ کے برابر سواب ملتا ہے درود شریف پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے درود شریف پڑھنے والے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھیکانہ دیکھ لے گا اور استقفار کے کسرت کرنے والے کے لیے اللہ ہر تنگی میں راستہ عطا فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے کہ اس کو گمان بھی نہ ہوگا روزانہ گھر میں کتاب تعلیم کا احتمام کرے فضائل عمال کی تعلیم سے عمال کا شک پیدا ہوگا گھر سے خرافات نکل جائیں گے عالم کا باطل ٹوٹے گا گھروں میں سکینہ نازل ہوگی فرشتوں کی صحبت حاصل ہوگی جس گھر میں کتاب تعلیم ہوتی ہے وہ گھر اللہ کے عرشق کے سائے میں ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمان میں تاری چمکتے ہوئے ہمیں دیکھتے ہیں اس لئے روزانہ کتاب تعلیم کی فکر کرے سبھی عورت مرد حضرات گھر میں موجود ہو اور ایک وقت مقرر کر کے کتاب تعلیم کرے ایک دن متخف حدیث اور دوسرے دن فضائل عمال اور اس کے ساتھ فضائل صدقات بھی پڑے اگر گھر میں حدیث کی کتابیں نہ ہو تو دینی کتابوں کی دکانوں میں لے کر آئے دعا مانگنے کا خوب احتمام کرے ہر حاجت کو صرف اللہ سے مانگنے والے بن جائے حضرت عبادہ بن سامد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر جو مسلمان اللہ تعالی سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالی یا اس کو وہی عطا فرما دیتے ہیں جو اس نے مانگا ہے یا کوئی تکلیف اس دعا کے بقدر اس سے ہٹا لیتے ہیں یا اس کے لیے اس دعا کے برابر اجر کا زخیرہ کر دیتے ہیں ایک شخص نے ارز کیا جب بات یہ ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی بھی بہت دینے والے ہیں حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی کی ذات میں بہت زیادہ حیاء کی صفت ہے وہاں بغیر مانگے بہت زیادہ دینے والے ہیں جب آدمی اللہ تعالی کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں ان ہاتھوں کو کھالی اور ناکام کرنے سے حیاء آتی ہے اس لیے ضرور عطا فرمانے کا فیصلہ فرماتے ہیں دو کام آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں ایک سنتوں کا اتمام کریں سنت کے مطابق عمل کرنے سے دنیا کی لائن سے کیے جانے والے عامال بھی دین بن جائیں گے اور آہستہ آہستہ زندگی نورانی ہوتی جائے گی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا اے نبی کریم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تبا کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا ایک سنت پر عمل کرنے سے شوہ سو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرے اللہ تعالی اسے چار خسلتوں سے نوازے گا نیک لوگوں کو دل میں اس کے محبت ڈال دی جاتی ہے فاسق و فاضر لوگوں کو اس سے حیبت ہوتی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے دین پر ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے سادگی زندگی میں زندہ کرے اپنی زندگی کے پانچ شعبوں میں سادگی لائے ایک کھانے پینے میں دو رہن سہن میں تین لباس میں چار سواری میں پانچ شادی میں اپنے بچوں کو اسلامی تربیت کرے جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھے ساتھوے دن عقیدہ عقیقہ کرے بچہ جیسے جیسے بڑا ہو ایمانی اور اسلامی معاشرش سکھائے کیونکہ اولاد صدقائے ذریعہ ہے بچے کو اپنے اخلاق سکھائیں اور سنت کے موافق تربیت کرے اور جو کام بچوں سے کروانا ہو تو پہلے خود اس کے پابند ہو تو بچہ فوراں وہاں کام کرے گا بچوں میں نکل کی عادت ہوتی ہے جب بچہ سمزار ہو ہوش سنبھالے تو سب سے پہلے اسے بتانا کی تیرے رب سے تیرا کیا رشتہ ہے اسی طرح ماں کی تربیت سے ہی امام گزالی، عبدالقادر جلانی، امام بخاری اور قطب الدین بختیار کا کیرہ متلال ہے جیسے اولیائی کرام زندہ ہوئے اور بچوں کو بچپن سے ہی خوب علوم دینیہ سکھائے جائے بچپن میں علم سکھانا ایسا ہے گویا پتر پر نقش وہاں کبھی مرتا نہیں اپنے مردوں کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجے اور خود بھی مردوں کے مشورے سے اللہ کے راستے میں نکلے ارشاد نبی ہے کہ جب تم سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے تو تم نکل جایا کرو حضرت زید بن خالید زہنی رضا اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج پر جانے والے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بال رکھے یا کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے والے اور حج پر جانے والے اور روزے دار کے برابر سواب ملتا ہے اور ان کے سواب میں کچھ کمی نہیں ہوتی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے برابر سواب ملتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے گھر والوں کی اچھے طرح دیکھ بال کرے اور خرچ کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے برابر سواب ملتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہو سنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا شب قدر میں حضر اصوت کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے حضرت عبادہ بن سامیت رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ضرور کیا کرو کیونکہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے رنج و گم دور فرما دیتے ہیں ایک روایت میں یہاں اضافہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دور اور قریب جا کر جہاد کیا کرو اور قریب اور دور والوں میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرو اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کا کچھ بھی اثر نہ لو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر سولہ اصول کی پابندی کریں چار کاموں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں ایک دعوت اللہ یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں دو تعلیم و تعلوم یعنی سکھنا اور سکھانا تین خدمت خلق یعنی مخلوق کی خدمت چار انفرادی عبادت یعنی اپنی عبادت معاملات وغیرہ چار کاموں میں کم سے کم وقت لگائیں ایک کھانا پینا دو سونا تین کزائے حاجت اپنے ضروریات نہنا کپڑے دھونا وغیرہ وغیرہ چار آپس کی بات چیت چار کام میں چار کام ہرگس نہ کریں زبان کا سوال دو دل کا سوال یعنی دل میں بھی کسی چیز کی چاہت نہ آئے کی مجھے وہ یہ چیز دے دیں تین فضل خرجی نہ کریں چار ساتھی کی چیز کو بغیر اجازت کی استعمال نہ کریں چار چیزوں کا تذکرہ بلکل نہ کریں ایک اقائد یعنی مسلک مذہب دو مسائل تین حالت حاجرہ چار سیاست چار لائن سے نفس کا مجاہدہ کریں ایک امیر کی اطاعت دو ہرگس گیبت نہ کریں تین مشورے کی پابندی کریں چار اپنے قریبی ساتھی کو بھی بار بار ہرگس نہ ٹوکیں اگر آج کا ویڈیو پسند ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ